بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کوئی ولوگ نہیں ہے آج میں ایک ایسی چیز بتانے والی ہوں جس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر ولوگ بناتی تو بہت زیادہ ٹائم اس میں چلا جاتا اور یہ آپ لوگوں سے ڈیٹیل سے شیئر نہیں کر پاتی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی ٹائم کی ویسٹ کی ہے یہ ہے مکھانے بعد میں بتاتی ہوں کہ کیا چیز اس کی فائدے کیا ہیں پہلے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں یہ ہے مکھانے مکھانے میں نے دو پیالی لے لیے یہاں پر جو پیالی پڑی ہوئی جس میں بادام رکھیں اس طرح کی ایک پیالی بادام ہیں تو دو پیالی اس میں مکھانے ایک پیالی اس میں ہے سفید تل اور اس کے بعد ہے مصری جسے مشری بھی کہتے ہیں تو مصری لے لی ہے اس کی آپ کی مرضی اس کے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہے گون کتیرہ گون کتیرہ زیادہ پوری پیالی بھر کے لے لیں آج میرے پاس اتنا ہی آویلیبل تھا تو میں اسی سے بنا رہی ہوں اس کے بعد ہے چکی کاٹا اور یہ ہے گھی اور یہ ہے الائچی کا پاوڈر ان ساری چیزوں کو ملا کر ہم لوگ بنائیں گے ایک جو کام کی چیز ہے چلیں اس پر بعد میں بات کریں گے کیونکہ یہ پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نے کہا تھا کہ ڈیٹیل سے بتاؤں گے تو پہلے یہ گھی لے لیا ہے اس میں میں مکھانے جو ہیں وہ فرائے کروں گے فرائے نہیں کہہ سکتے اتنا کروں گے کہ یہ بلکل کرسپی ہو جائیں اس کی آگے آپ لوگ آواز بھی سنیے کس طرح کیاتی ہے اس طرح کی آواز آنی چاہیے بلکل کھنکتی بھی تو بلکل یہ کرسپی سے ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے گھی لیں گے اور اس میں پھر بادام جو ہیں ان کو ڈال دیں گے اور ان کو روست کریں گے تو بادام کی بھی خوشبو بہت اچھی سی آنے سٹارٹ ہو جائے گی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ اس کی خوشبو جو ہیں وہ چینج ہو جائے اور بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے تو پھر اسے بھی الگ الگ سب چیزوں کو الگ الگ رکھیں گے جس طرح سے میں اسے فرائے کرتی جارہی ہوں الگ الگ رکھتی جارہی ہوں ایک ہی جگہ پہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ان کو ہم نے آکے چل کے پیسنا ہے اور جب پیسیں گے تو پھر یہ ایک چیز زیادہ ہو جائے گی ایک کم ہو جائے گی اور جسے زیادہ پیسنا ہے وہ کم ہو جائے گی اس طریقے سے تو اس وجہ سے اس کو الگ الگ رکھنا ہے اور یہاں پر لے لیا ہے گونکہ تیرہ اس کو اتنا فرائے کروں گی کہ یہ پھول جائے اور اس کا جو کلر ہے ڈارک سے لائٹ کی طرف آ جائے گا تو پھر یہ بھی سمجھے کہ فرائے ہو چکا ہے اب یہاں پر میں لے لوں گی سفید تل اور ان کو ایسے ہی ڈرائی روست کروں گی اس کے لئے میں نے کوئی آئل کوئی گھی نہیں لیا اور تل کے اتنے زیادہ فائدے ہیں سفید تل کے کیلشم کا خزانہ ہے بچوں کو ضرور دیا کریں اس کے لڈو بنا لیں کچھ بھی کر لیں بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ساری چیزوں کو میں نے پیس لیا ہے الگ الگ سے مکھانے ہیں ان کو تھوڑا سا دردرہ سا پیس لیا ہے باقی ساری چیزوں کو جتنا پس سکتے تھے اور اس کے بعد جو گھی بچ گیا تھا اس میں میں نے الائٹی کا پاورڈر لیا ہے تھوڑا سا گرم کر کے اور اس میں چکی کا آٹا ڈال دیا ہے چکی کا آٹا بھی لے سکتے ہیں اور سوجی بھی لے سکتے ہیں مجھے اس کا آٹے کا حلوہ پسند ہے تو اسی وجہ سے میں آٹا لے رہی ہوں آٹے کے ساتھ بھی بن سکتا ہے اور بس اس کو اتنا میں نے بھونا ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اور بس یہ جس طرح سے ہم آٹے کا آلوہ بناتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد میں نے اس کی آنچ بند کر دی ہے بند کرنے کے بعد کیونکہ اگر آنچ اس کی ہوگی تو یہ جل جائے گا اور آٹا جل گیا تو سمجھو یہ پورا خراب ہو گیا کیونکہ اس میں سے سمیلانہ سٹارٹ ہو جائے گی اچھے اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اور اچھے سے ان کو جتنے اچھے طریقے سے مکس کر سکتے ہیں مکس کریں ایک طریقہ تو یہ ہے یہ مصری ہے مصری میں نے آدھی لی تھی پوری نہیں لی اچھے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح سے بوٹل میں بھر کے رکھتے ہیں اور دو چمچ صبح ناشتے کے بعد یا ناشتہ میں تو ناشتہ ہی اسی کا کرتی ہوں اگر یہ میں نے لے لیا دو چمچ تو پھر میں کچھ نہیں کھاتی کیونکہ یہ اتنا ہو جاتا ہے کافی ہے آپ کے لیے اس میں بادام ہے آٹا ہے تل ہیں مکانے ہیں تو بہت کچھ ہے اگر دو یا پھر چار چمچ لے لیں تو بہت اچھا ہے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہے اسی طرح سے پاورڈر کی طرح سے اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا اور بلکل پاورڈری سامو میں آتا ہے اچھا نہیں لگتا اس طریقے سے میں نے رکھا ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے اس میں آٹا اور گھی زیادہ لے لیں تو پھر یہ اس کے لڈو اچھے طریقے سے بن جائیں گے اس کا تیسرا طریقہ بھی ہے وہ بھی آگے چل کے بتاتی ہوں اچھا اس کے فائدے اور کس طریقے سے لینا ہے وہ تو ہے ناشتے میں آپ اگر آپ چار چمچ لیں گے تو پھر چار چمچ ناپ کے اس کے آپ لڈو بنا کے رکھ لیں اندازن کہ مجھے اتنا لینا ہے اگر آپ نے کم لینا ہے تو دو چمچ کا ایک لڈو بنا لیں چھوٹا سا بائٹ سائز وہ لے لیں صبح اور چائے لے لیں اس کے اوپر تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہے وہ بہنے جس طریقے سے میرے پاس کوئی ہاؤس ہیلپر نہیں ہے پورا کام مجھے خود کرنا ہوتا ہے باہر کا بھی میں خود کرتی ہوں تو پھر تھکن ہو جاتی ہے تو کیا کرے کہ صبح لیتے ہیں تو پھر پورا دن آپ انرجیٹک رہتے ہیں اور اس سے آپ کو تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی ہے جیسے کچھ ہوتی ہے نا جیسے صبح کا کام کر لیا تو پھر دل نہیں جاتا کہ اب میں مشین کیسے لگاؤں میں دوپیر کا کام کیسے کروں میں کھانا کیسے بناو بہت ہکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے بہترین ہے آپ لیں بچوں کو بھی دیں اور دوسرا طریقہ میں بتا رہی تھی کہ میں یہ ہے کہ گھی تھوڑا سا لے لیں اور گھی گرم ہو جائے تو اس میں آپ گھڑ لے لیں گھڑ ڈال کے اور وہ ملٹ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اس کے لڈو بنا لیں تو وہ بھی بہترین ہے بہت اچھا ہے گھڑ کے ساتھ بھی چلیں آج کی ویڈیو یہیں تک آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے دعا میں یاد رکھئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ